قدیم دمانے میں تو بادشاہان بھی علم کے طلب دار ہوتے تھے خلیفہ منصور نے ایک دن افسوس کیا کہ میں اور مالک اکٹھے پڑھتے تھے ابن شاہب زہری تھے افسوس مالک محدث ہو گئے اور میں وہ عطیبت میں پڑھتے تھے اب باتی ہے کہ خلیفہ دو میں کہ ہم دونوں نے کٹھے حدیث یاد کی تھی جب صبح ہو گئے دربار میں مزارہ کلم کاغذ لے کے بیٹھ گئے کاپیاں سب بیٹھ گئے لائیں منصور نے کہا یہ کیا ہے حدیث پڑھاؤ ہم اس لیے کہیں گا چھوڑو یہ کام اللہ نے ہم سے چھین کر کے امام مالک اور اوبائی کو دیا اب ہم کام کر سکتے ہیں زمانہ مزرگی اور اور بغداد کے بازار میں مناظرہ تھا اہل سنت کے بڑے بڑے علماء پیش ہوئے بدقسمتی سے مامین الرشیم ہوتے لی اہل سنت کے کبار محدثین اور حفاظ جب سٹیج پر بیٹھ گئے تو متضلہ کے رم گڑھ گئے کہ بھئی ان کا مقابلہ کون کرے تو مامین الرشیم نے سر سے تاج اتار کے رکھا کیونکہ یہ پگلی سر پر رکھے کہا نا تک اللہ میں مناظرہ کروں اور اس دن پتہ چل گئے کہ بائیس ہزارہ حدیث سندن مطنن مامون الرشیم کو آتی جب بول پڑا تو ایسا جیسے شیر کی در آواز گنٹی دیوز کی مامون الرشیم بہت اپنے زمانے کا قابل بادشاہ ہے خاص کر نین میں بہت آگے ہیں اگر تھی اتزال کی نظر ہوئے نا تذلنو تو تو قابل افتحان کہانا تک اللہ میں خود کے بات کروں گا وَتَكْ وَقَدْ اِسْتَفَقْتُوْ مِنِ الْأَسْمَئِي مِنِ الْأَسْمَئِي یہ سوستات سے بڑھا بغداد کے بازار میں مناظرتہ بہت بڑھا اور ایک طرف اہل سنت تھے جو کہاں کرتے تھے کہ اببکر سے دیکھ اس امت کا افضل ترین انسان بادن نبی دوسری طرف روافظ پہ اور وہ نے کہا علی افضل ہے اس پر مناظرتہ شروع ہو گیا بغداد کا بادشاہ کمانڈر انچیف گورنر سب روافظ پہ عبد الرحمن ابن الجیوی جن کی تفسیر قرآن میں ستہ کی کتاب ہے ساڑھے بارہ سو کتابوں کے مصنف ہے بل اتفاق فریقین نے ان کو حکم بنایا آپ فیس لگا تو ابن الجیوی نے دو شرطیں لگائی پہلی شرط یہ کہ میں جو فیصلہ سناؤں گا مجھ سے اس دوران اس کی وضاحت نہیں کریں پوچھیں گے اس پر لفظ کرو جو فیصلہ میں پڑھ کر سناؤں گا مجھ سے وضاحت نہیں طلب کرو سمجھو سمجھو نہ سمجھو کہ جاؤ بارہ بار علماء نے دونوں طرح سے گا ٹھیک ہے دوسرا شرط فیصلہ سنانے کے بعد میں سیدھا گھر جاؤں گا میرا راستہ کھلے کھوڑ ہم نے روٹنگی نہیں منظور ابن الجیوی بیٹھ گئے گھر پہ نکل آیا ابن الجیوی کانا بہت بڑی بات ایک طرف سٹیج لگا ہوا ہے لسنہ تقریر کر رہے اور دوسری طرف سٹیج لگا ہوا ہے روافر تقریر کر رہے یہ دلائل دے رہے کہ اہلی افزل ہے وہ دلائل دے رہے کہ عبوبت کر رہا ہے یہ بنا کر رہا ہے یہ وہ زمانہ تھا پیرانی تو حضرت شیف بلکل جوان بغداد میں حضرت شیف عبدالقادر جیلانی کو شاگردہ نے بتایا آنے سوقت ہار رہا ہے کہ کیوں کہاں دوسری طرف سارے خروش کے سربراہ ملک کے اور کمران سب بیٹھے ہوئے آنے سنت کے ساتھ کون ہے صرف فلوائے اور چند مولی یہ کے ساتھ اس لئے روافر جیت جائے گی ان کا زور ہے بہت یہ سن کر ارشیخ عبدالقادر جیلانی اٹھ گئے رومالکندے پہ ڈالا لاتھی ہاتھ میں ہوئی کہاں ہم چل جالے اس منت کی مدد کے لئے اسی کتاب اطابقی کے انتوجود میں واقعے لکھا ہے ارشیخ کے بارے میں لکھتے ہیں حضرت نے ذرف دیا ہے تو تحقیق تے فتوہ لکھائے تو دلیل کی بھی دلیل دیئے اور جو واس کرتے تھے تو آن کے بہتی تھی بہلاب بہتے تھے آن سور بڑے لوگوں میں دے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مناظرے کے میدان میں آئے اور آل سنت کی سٹیج پر چل گئے صرف آ کر کے مناظر کے پیچھے بیٹھ گئے اطابقی کا یہ جملہ جب بغداد کے بادشاہ کی نظر پڑ گئی تو رنگ اڑ گیا ہو جاتا ہے اور گبر آ گیا ہے امام الاسر مورانا انور شاہ نے کی فیض البالی میں حضرت شیخ کے بارے میں لکھتے ہیں آفت بادشاہان زمان لرزہ دے تھے خدا نے طہارت قلب اور پاکی اور تقدس اتنے زبردہ دیا تھا امدل جوزی بیچ میں بیٹھا تھا دونوں طرف کے دلائل لکھ رہا تھا اور جب ادر شیخ سٹیک پر آ کے بیٹھ گئے آل سنت مناظر کی آواز بڑھو ہو گئی راکھو جی کی آواز پست ہو گئی بس چند تقریروں کے بعد بس سیدھا روانا ہو گئی پھوچ راستہ کر گئی شیخ عبدالقادر جیرانی سٹیک سے اتر ہے لیکن دنیا کو پتہ چل چکا تھا دو تین من تک دونوں طرف نقار بجرے تھے روافر نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی علی کے پاس تو وہ افضل ہوئے اور آل سنت نے کہا نہیں جس کی بیٹی آنہ رکھ کے نکاح میں وہ افضل ہوئے اگر فیصلہ اس طرح نہ سماتے تو کچھ تو خون کا سخت ہزیش آتا ہے ایسے موقع پر فیصل اور حکم جو ہوتا ہے وہ نہائیت تدبیر سے کام لیتا ہے تین چار دن جب گزر گئے تو بادشاہ شیخ عبدالقادر کے گر گئے مجھے تو سمجھائے میں بھی نہیں سمجھائے کہا اپنے مذہب کے مولیوں کو لے آو بڑے بڑے رافظیوں کو لے آیا ہے پھر نے اسے کہا تمہیں عربی آتی ہے وہ چھپ ہو گئے کہا عربی نہ نہیں کی وجہ سے فیصلہ تو صاف ہے کہ عبو بکر افضل اور اس کے گرامر پوری سمجھائے گئے انجو جو مظاہرہ کی تاریخ ملوک مصر والقائے ناگر ابانان تو کتاب اوری یہ کم کتاب بہتہ سے یہ لئے چندخدے کوئی تو صرف ہمارے نہ کم کتاب کیا کم کتاب کیا نہ تارچی لگے لے اگر کی پرادا از جن اسلام آباد سے دو ملوانے آئے تھے کسی مسئلہ میں سے کہا یہ کئی لکھا ہے میں نے کہا یہ وہ کہے جس نے کتابیں لے آپ کہتے ہیں کیا کاب نان بخورو گراث باغور تم نے کتابیں کم دیں کوئی کتاب دان کہے تو ہم امبارا تو پاکستان جب بنا آم مسلم لیٹ کا پہلے اجلاس ہوا تو مولانا سرید سلیمان بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھے پاک آدمی تھے تو سرید سلیمان نے کسی موقع پر کہا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے تو اب در رب نشتر دلیق کا بڑا آدمی تھا اس نے کہا ہمی رب اس کی کوئی دلیق تو سرید سلیمان نے کہا آپ کے لئے تو اتنا کافی ہے کہ سرید سلیمان نے دوی کے را دلائل کا قدر و قیمت جاننے والا آجائے تو میں ہم بار لگا دوں دلائل استغفراللہ موسیقی